بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة توبہ آیت نمبر 113 14 15 16 یہ آج کا ہمارا سبق ہے جو پہلی آیت ہے اس میں نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو منع فرمایا گیا ہے اس بات سے کہ اگر کوئی آدمی حالت کفر پر مر جائے تو ان کے لئے استغفار کرنا اور ان کے لئے اللہ سے بخشش طلب کرنا یہ درست نہیں ہے اب کسی آدمی کا مسلمان ہونا یا کافر ہونا اس کی اصل حقیقت تو اللہ کو پتا ہے لیکن نا انسان اس کے ظاہری جو اعمال ہے ظاہری جو صورت ہے ظاہری جو اس کا عقیدہ ہے اس پر فیصلہ کرے گا کیونکہ اصل حقیقت حال اللہ کو پتا ہے ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اللہ کو پتا ہے شاید وہ مسلمان نہ ہو لیکن نا جب کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے ظاہری طور پر وہ کلمہ پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے استغفار کی اجازت دے رہے ہیں لیکن جو بندہ ظاہری نقشے میں ظاہری طور پر معاشرتی طور پر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی منع فرما رہے ہیں دوسرا یہ کہ یہ جو حکم ہے یہ مرنے کے بعد کا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو مرنے کے بعد کیونکہ یہ جو کسی آدمی کے جہنمی ہونے کا حکم لگتا ہے مرنے کے بعد کیونکہ زندگی میں اس پر جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگتا کیونکہ اس لئے کہ ممکن ہے وہ آخر میں جا کے کیا ہو جائے مسلمان اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ کس کے ساتھ ہے مرنے کے زندگی میں اگر کوئی رشتدار ہے تعلق دار ہے اور وہ کافر ہے تو اس کے لئے بشرت ہدایت مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے اگر کوئی آدمی کسی ایسے بندے کو جو کافر ہے اس کو کہتے ہیں اللہ تیری بخشش کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبرک و تعالی تیری بخشش کر دے یعنی تجھے ایمان نصیب کرے اور اس کے نتیجے پہ تمہیں کیا بکر دے بخشش دے دے لیکن اگر وہ مر گیا اور ظاہری نقش میں وہ کافر ہے تو ظاہری بات ہے اس کے لئے اب چونکہ اللہ تبرک و تعالی کا حکم ہے کہ یہ جہنمی ہے اس کے لئے اب استغفار کی گنجائش نہیں ہے اگر جب وہ قریبی رشتہ دار ایک تصور ہے لوگوں کا کہ جو لوگ کسی جناب بزرگ کے ساتھ ان کی نسبت ہو تو یہ نسبت ان کو ان کی بخشش کے لئے کافی ہے حالانکہ نفسی نسبت بخشش کے لئے کافی نہیں ہے جب تک کہ صاحب نسبت کے راستے پہ بندہ نہ چلے اب دیکھو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور انبیاء کی بات ہو رہی ہے کہ ما کانا لنبی کسی نبی کے لئے مناسب نہیں اور ایمان والوں کے لئے وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَا اگرچہ وہ اس کے کیا ہو رشتہ داری کیوں نہ ہو حالانکہ ایمان والے کے ساتھ اس کا رشتہ ہے تعلق ہے نسبت ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ نسبت اس کے لئے کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ جو صاحبی نسبت ہے اس صاحبی نسبت کے راستے پہ اگر چلے تو ظاہری بات ہے پھر عام ایمان والے سے اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہو جاتا ہے اونچہ تو یہ پہلی آیت ما کان نہیں ہے لِن نبی کسی نبی کے لئے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والوں کے لئے اب کیا نہیں ہے مناسب اَنْ يَسْتَغْفِرُوا یہ کہ وہ بخشش طلب کرے لِلْمُشْرِقِينَ مشْرِقِينَ کے لئے وَلَوْ كَانُوا اگرچہ ہو وہ اُلِي قُرْبَا رِشْتَ دار مِن بَعْدِ بعد اس کے مَتَبَيَّنَ لَهُمْ جو ظاہر ہو گیا ان کے لئے پیچھے گزرہ ہے وَلَا تُسَلِّ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ آبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِيهِ اگر آپ ستر مرتبہ بھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بخشنا اس کے بعد اب اگر کوئی دعا کرتا ہے تو یہ اس کے لئے مناسب یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمُ کہ بے شک وہ جہنم والے ہیں پھر سوال اٹھتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لئے دعا کی تھی اور وہ دعا کرتے رہے اپنے والد کے لئے ایک تو قرآن خود اس کا جواب دے رہا ہے کہ ابراہیم کی جو دعا تھی اپنے والد کے لئے نہیں تھی وہ مگر اس وعدے کی بنیاد پر وعدہ ایا جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا سورہ مریم میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی باپ نہیں مان رہا اور ساری گفتگو ہوئی گھر سے نکالا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا سا استغفر لکر رب میں اپنے رب سے لئے رب سے تیرے لئے کیا کروں گا بخشش طلب کرتا رہوں گا اب یہ بخشش طلب کرتا رہوں گا میں نے پہلے جو جملہ کہا زندگی میں اس کی گنجائش ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی کرتے رہے اپنے والد کے لئے دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کی بخشش کر دے اللہ ان کی بخشش کر دے اللہ ان کی بخشش کر دے لیکن فلمہ تبین لہو لیکن جب ان کے سامنے بات واضح ہو گئی انہو عدو للہ کہ وہ اللہ کا کیا ہے اب مزید گنجائش نہیں ہے تبر آمن ہو تو انہوں نے ان سے بیزاری کا اعلان کر دیا بیزاری کا اظہار تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایک تو ان کا وہ وعدہ تھا جو ان کے ساتھ اور دوسرا ان کہ جو ان کے لئے دعا تھی وہ ساری دعا کس کی وجہ سے تھی اس وعدے کی وجہ سے کہ جو جاتے جاتے انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا ان ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام لَا أَوَّا نَرَمْ دِلْتَ حَلِم اور بُرْدْبَار تَ وَقَارْ وَالَيْتَ یہ ابراہیم علی عبی ہے قرآن میں ایک اور ابراہیم علی عبی ہے آذر اتتخذو اسنا منع لہا اس پہ ایک بڑی بحث ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ والد نہیں تھے بلکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے چچھا تھے قرآن تین جگہ مطلب ہے والدی کہا ہے ابی ہی کہا ہے اب ہی کہا ہے اور ظاہری بات ہے اگر اس کا چچھا مانا مراد لے لیا جائے تو چچھا اس کا مجازی مانا ہے اور باپ اس کا حقیقی مانا ہے اور مجازی مانا تب مراد لیا جاتا ہے کہ جب کوئی وجہ ہو اور جہاں کوئی وجہ نہ ہو اور جہاں اتنا بڑا سوال اٹھتا ہو کہ ساری زندگی ذہن میں ایک تشویش ہو ظاہری بات ہے وہاں مجازی مانے مراد لینے کی اور مجازی مانا ایسا لفظ کہ جو مجازی مانے کی طرف بندے کو لے کے جائے اس کے استعمال کرنے کی کوئی ضرورت تک نہیں ہے تو قرآن یہاں بھی کہتا ہے وَمَاكَانَ اسْتِغْفَارُ وِعِبْرَاہِيمَ لِعَبِيْهِ اور رب نہیں تی استغفار بخشش طلب کرنا ابراہیم علیہ السلام دوبارہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہوا زمیر یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہا ہے جو کیا ابراہیم نے ہاں اب یہ جو ہے نا یہ اس کا ترجمہ ہے کیا ہاں یہ وعدے کی طرف ہے مَوَعِدَةٍ کیا جو اِيَّاہُ اور یہ لِعَبِيْهِ کی طرف ہے اپنے والد سے یہ ہاں زمیر کا مرجع یہ لوٹ رہا ہے مَوَعِدَةٍ کی طرف وَعَدَةٍ کے اندر ہوا زمیر ہے جو لوٹ رہا ہے ابراہیم کی طرف علیہ السلام اور اِيَّاہُ یہ لوٹ رہا ہے کس کی طرف ابی ہے ابی کی طرف فَلَمَّ تَبَيَّنَ لَهُ پس جب تبینا واضح ہو گئی بات کھل گئی بات لہو ان کے لئے اَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ کی بے شک وہ دشمن ہے اللہ کا تَبَرَّأَ تو بِذَر ہوئے مِنْهُ اس سے اِنَّ اِبْرَاہِيم بے شک اِبْرَاہِيم لَاَوَّاح نَرَمْدِلْ حَلِيم بُرْدْ بَار وَقَار والے اس سے پہلے جو لوگ استغبار کرتے رہے صحابہ تو کرتے رہے ہیں اپنے ابا و اجداد کے لئے استغبار کرتے رہے تو ظاہری بات ہے جب اللہ منع کرتا ہے کسی چیز سے گناہ سے تو اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے بندے کا دل جینا سارا کھالا ہو جاتا ہے اور اس کے اثرات آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّا اور نہیں ہے قانون اللہ کا کہ گمراہ کرے کسی قوم کو بعد اِذ ہداہم ان کو ہدایت دینے کے بعد حتی یہاں تک يُبَيِّنَ لَهُم تاکہ بیان کر دے اللہ لہم ان کے لئے مَا کس چیز سے يَتَّقُونَ وَوْ بَچَے یعنی جب تک اللہ بچاؤ کا حکم نہ دے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی اگر کوئی بندہ وہ کام کرتا ہے اس کی وجہ سے گمراہ نہیں کرتا گمراہ تب کرتا ہے جب پہلے اللہ تبارک و تعالی حکم دے دے کہ بھئی اس سے بچو اور پھر وہ بندہ وہ کام کرے اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے گمراہ گویا کہ ان لوگوں کو تسلی دینے کے لئے کہ جو لوگ پہلے سے اپنے آباؤ و اجداد جو کفر کی حالت میں مرے تھے ان کے لئے دعا کرتے رہے بخشش طلب کرتے رہے ان کو تسلی دی کہ تمہارا وہ جو عمل تھا وہ اللہ کے ہاں گناہ نہیں ہے اور وہ گمراہی نہیں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے قانون اللہ کا لِيُضِلَّ اور نہیں ہے اللہ کے لئے کی وہ گمراہ کرے قَوْمًا کسی قوم کو بعد اِذْ هَدَاهُمْ بعد جب وہ ہدایت دے ان ہے اللہ نہیں گمراہ کرتا ہے جب بندہ ٹھیک چلتا ہے لیکن کب گمراہ کرتا ہے حَتَّى يُبَيِّنَ یہاں تک کہ وہ يُبَيِّنَ کہ اللہ کہ وہ بیان کرے لَهُمْ ان کے ما جو یتقون یا جس سے وہ بچیں گے جب یہ بیان کر دے اس کے بعد اگر وہ بندہ وہ عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو کیا کرتا ہے گمراہ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی اللہ باپ ہے بیٹا ہے بائی ہے چچا ہے اللہ نے بتا دیا منع ہے نئی بس اب اس میں کیوں اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور یحی وَيُمِيد یہی وحی زندہ کرتا ہے اور وحی وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ مِنْ وَلِيِّن کوئی کارساز کوئی بگڑی بنانے والا ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار اللہ مجھے آپ سب کو سماجنے عمل کرنے کی توفیقات